اسلام علیکم جی یہ ہمارے لئے ایک سبق ہے جو ہمیں حق اور باطل کی پہچان کرواتا ہے اہلِ بیت کی قربانیوں کا ذکر ہے جس میں ہمیں صرف مذہب کا سبق نہیں ملتا مذہب کے ساتھ ساتھ انسانیت اخلاقی اقتار ان کی پاسداری ان کو بچانے کا درس بھی ملتا ہے جوالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں ہمیں عملی شکل میں دکھایا انسان کی اور خدا کی آپس میں محبت عشق کا جو عملی نمونہ ہے اس کی مثال اس سے زیادہ اچھی ہمیں کہیں نہیں مل سکتی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ فیرون کے لئے موسیٰ پیدا ہوا جہاں کہیں بھی باطل نے سر اٹھایا اس کو حق نے اپنی پہچان کروئی اگر امام حسین یہ قربانی نہ دیتے اگر یہ عملی شکل میں ہمیں نہ دکھتا تو شاید آج ہم مسلمان جہاں کھڑے ہیں یہاں نہ ہوتے ہمیں کبھی پہچان ہی نہ ہو پاتی کہ عشق خدا کس کو کہتے ہیں امام حسین نے رضی طالعہ نہوں نے اس عشق کی عملی شکل ہمیں دکھائی جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی اور اپنے پورے کمبے کو یوں خدا کی راہ میں قربان کر دینا بغیر عشق کے یہ معاملہ تیہ ہی نہیں پاسکتا ایسے بلا وجہ تو کوئی کسی کے لئے نہ گردن کٹواتا ہے نہ خاندان کو لٹواتا ہے یہ صرف اور صرف خدا ونطالعہ کے ساتھ عشق ہی تھا اور یہ جدہ امجد سے چلتا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے ہی خدا کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربانگاہ میں لے گئے امتحان میں سرخ روح ہوئے اور امام حسین علی مقام پر آ کر یہ امتحان پھر سے آیا اور آپ نے اس میں اپنے قڑیل جوان امام علی اکبر سے لے کر علی اصغر تک کو خدا کی راہ میں قربان کروایا جس کے بعد ہمیں حق و باطل کا سبق ملا کہ کس طرح سے جزیدیت جزیدیت صرف جزید کا نام نہیں ہے جو جو اس کے آمال تھے جو اخلاق اقدار سے دور تھے انسانی اقدار سے دور تھے جو مذہب کی بنیاد سے ہی دور ہو چکے ہوئے تھے ان سب کا نام جزیدیت ہے جس کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نے یہ آواز اٹھائی اور آج ہم سب عالی مقام کے صدقے اپنی زندگی اور اپنے کلمے کے بنیاد پر کھڑے ہیں سو محرم الحرام ہمارے لیے بے شک غم کا مہینہ ہے لیکن یہ ہمارے لیے شکر کا مہینہ بھی ہے کہ جس میں ہم نے اپنے کلمے کو اپنے مذہب کو اپنے اخلاق اقدار کو بچایا اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس پر کل انسانیت جو غیر مذہب لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عالی مقام نے حق کا ساتھ دیا ہے اور آج تک ان کا بول بالا ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا خدا کرے کہ ہم محرم الحرام کی اصل مغز کو سمجھ سکیں